موسیقی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی حدیث مبارک ہے ساہری کھانا بائی سے برکت ہے اس لئے اسے نہ چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے محمد یامین جو کہ ایک مقامی ہوتل میں ہیڈ شیف ہیں وہ ساہری کھانے کی اہمیت اور برکت سے بہخوبی آگاں ہیں محمد یامین اور ان کے گھر والے اکٹھے بیٹھ کر ساہری کرتے ہیں ساہری کے بعد نماز ادا کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ان کے معمولات میں شامل ہے فیملی میں میں ہوں میری میسیز ہیں اور میرے چار بچے ہیں جن میں دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں بڑا بیٹا ماشاءاللہ میرا حافظ قرآن ہے میرا ڈسٹک کسور ہے اور میرے گاؤں کا نام پھولیانی ہے رمضان کے مہینے میں یہی ہے کہ لوگ عبادات زیادہ کرتے ہیں ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ میرا خیال ہے کہ پورا سال ہی بچنا چاہیے مگر رمضان میں لوگوں کی کوشش زیادہ یہ ہوتی ہے کہ وہ برے کاموں سے بچیں تکسیر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں حالانکہ وہ صحت مند بھی ہوتے ہیں پھر بھی جی گرمی زیادہ ہے مگر یہ کہ روزہ تو صبر کی تلقین کرتا ہے ساری کے بعد جب سو کے نماز پڑھنے کے بعد پھر سو جاتا ہوں سونے کے بعد جب اٹھوں گا تو میں ہوتل چلا جاؤں گا اپنے ہوتل میں جا کے اپنا روٹین ورک جو مطب میں چیک کرتا ہوں جا کے پہلے تو سب سے پہلے جا کے میں نے ایونٹ ورک اپنے چیک کرنے ہوتے ہیں کہ آج کے دن میں کیا ایکٹیویٹی ہمارے پاس عام دنوں میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اگر ساڑے ساتھ بجے لگنا ہے تو ساڑے ساڑے ساتھ بجے گا ٹائم پانچ منٹ اوپر بھی ہو جائے تو چل جاتا ہے مگر رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ افتاری کا ایک ہی ٹائم ہے آزان ہونی ہے ٹائم پر اس ٹائم روزہ کھلنا ہے تو اس کی تیاری جو ہے وہ وفت جو ہے وہ ٹائم سے پہلے ہی لگانا ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ تیاری ہماری اس سے پہلے ہی ہو جاتا ہے دوپہر کے وقت یامین اپنی جوب پر چلے جاتے ہیں رمضان کی مہینے میں ان کے ہوتل میں افتار کے لیے آنے والے روزہ داروں کے لیے مختلف اقسام کے کھانوں کی تیاریاں سارا دن جاری رہتی ہیں مرش مسالوں کا انتخاب کرنا ہو یا مختلف اقسام کے کھانوں کی پکوائی یامین ہر کام اپنی سرپرستی اور اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں یہ جو ابھی بوفے کی تیاری ہو رہی ہے سارا جو افتاری کا بوفے لگنا ہے یہ اس کے لیے ہے جیسے پروڈ چارٹ ہے باقی چیزیں ابھی تیار کر کے رکھیوی لڑکوں نے یہ لگائیں گے اندر بوفے لگے گا ازان سے پہلے پہلے ساری چیزیں تیار ہوں ویورز ہم آج افتاری کے حوالے سے چکن پکوڑا کی ریسپی آپ کو بتا رہے ہیں اس کے سلائس کرنے ہیں اس کے بعد اس کو کسی بول میں ڈال لیں اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایک ٹی سپون کرس چلیز سالٹ ٹو ٹیسٹ تقریباً ہاف ٹی سپون وائٹ زیرا ون ٹی سپون دنیا پاورڈر ایک ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی چار ٹیبل سپون بیسن اس کو تھوڑا مکس کر لیں اور اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور اس کو ٹین ٹو ففٹین منٹ پڑا رہنے دیں تاکہ اس میں مسالہ جو ہے وہ جذب ہو جائے اس کو بھی اس میں مکس کر لیں اچھی طرح سلات رحمت اور ہدایت ان تینوں نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی خاص انعیات ہیں سابرین کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے سورہ بکرا میں ہے سابرین پر اللہ کی رحمت درود اور ہدایت ہے سبر کا ایمان کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو سر کا جسم سے یعنی جس طرح جسم سر کے بغیر کوئی شئے نہیں اسی طرح ایمان سبر کے بغیر بے مانی ہے مینیوں بنانا جو ہے وہ میرا ہی کام ہوتا ہے کیونکہ یہ شیف کی ڈیوٹی ہے شیف نے ہی بنانے ہوتے ہیں سارے مینیوں مطلب میرے جو ہوتا ہے میرے نیشے جو ہیں وہ اگزیکٹر سو شیف ہیں اس کے بعد سو شیف ہے اس کے بعد شیف ڈی پارٹی ہیں ڈیمی شیف ہیں پھر کوک ون ہے کوک ٹو ہے کوک ٹھری ہیں پھر اپرینٹس ہیں ٹرینی ہیں نہیں رمضان کا مینیوں سپیشلی مطلب ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ کہ جیسے افتاری میں چیزیں چینج ہوتی ہیں پکورے سمو سے کچوری وغیرہ یہ چیزیں دی بلے ہیں فروٹ شاٹ ہے درہا لوگ تھوڑی سی چٹ پٹی چیزیں مانگتے ہیں نہیں ایسے کبھی نہیں الحمدللہ کہ یہ تو ایک صبر کا مہینہ ہے اللہ تعالی صبر دیتا ہے ہمیں ہم صبر بھی کرتے ہیں چیزیں ہیں بنتی ہیں سامنے کیونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے ہمارے جو کسما رہے ہیں ہمارے گیسٹ جو ہیں ان کے لیے ہم نے کھانا بنانا ہوتا ہے اچھا بنانا ہوتا ہے موسٹلی افتاری تو یہ ہی ہوتل میں ہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا کام ہی افتاری کے ٹائم شروع ہوتا ہے زیادہ ارینجمنٹ تو ہم پہلے سے کرتے ہیں مگر افتاری کے ٹائم لوگ آتے ہیں ہمارے پاس تو اس کو دیکھنا وہ بھی میری ڈیوٹی ہے تو افتاری زیادہ تر ہوتل میں ہی ہوتی ہے کبھی ہے کہ مہینے مطلب رمضان کے مہینے میں کوئی پہلے جب رمضان شروع ہوتا ہے ایک دو چار دن تو اثر وائز اس کے بعد تو پھر ساری افتاری جو ہیں وہ ہوتل میں ہوتی ہے شیرہ بنانے کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ کھویا دو سو گرام لیا ہے آئل ڈال کے اس کو کھوئے میں اچھی طرح سپون سے مکس کر لینا ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر ڈال دیں ہاف ٹی سپون چھوٹی علاچی مینی سائز کے جو ہیں یا سائز آپ کی اپنی مرضی ہے چھوٹا رکھیں یا بڑا رکھیں اس کے بعد اس کو فرائی کرنا ہے یہ رمضان و موارک جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے ایک نعمت ہے ہم سارا دن کام کرتے ہیں مطلب مجھے یہ سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں شام کو اپنے کسٹمرز کے لیے اچھی چیزیں اور اچھی افتاری جو ہے وہ تیار کرواتا ہوں پارک کلازا میں ہمیشہ سے یہی روایت رہی ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں بناتے ہیں اور میں اتنی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جب میں نیچے اپنے ریسٹورنٹس میں بھی جا کے چکر لگاتا ہوں کہ ہمارے ریسٹورنٹ جو ہیں وہ کچھ کچھ بڑے ہوتے ہیں جگہ نہیں ہوتی لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بھی کہ اتنا رش ہوتا ہے تو اتنی اچھی فیلنگز ہوتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے میرے لیے بھی کہ میرے لوگ آتے ہیں یہاں جو میرے کسٹمر آتے ہیں وہ اتنے خوش جاتے ہیں یہی میرا انعام ہوتا ہے شام کو روزے کی حالت میں بھوکھی پیاسے رہ کر تمام دن انواع اقسام کے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ گزارنا یقیناً ایک کڑے امتحان کی طرح ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندوں کا شیوہ ہے کہ مشکل اور کڑے وقت میں وہ گھبراہت یا پریشانی کا شکار نہیں ہوتے بلکہ حوصلے اور سب کے ساتھ ہر طرح کی حالات کا مقابلہ کرتے ہیں سبر و تحمل ہمت و حوصلے سے تمام دن گزار کر یامین افتاری ہوتل پر ہی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں موسیقی